کلاس فور اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق شیب ابی طالب عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں یہ جگہ بنو حاشم کی ملکیت تھی حضرت ابو طالب بنو حاشم کے سردار تھے اس لیے اس جگہ کو شیب ابی طالب کہتے ہیں مزید جانئے شیب ابی طالب کو صفا اور مروہ کے قریب واقعہ ہے کو کہتے ہیں پہاڑ کو شیب ابی طالب صفا اور مروہ کے پہاڑ کی قریب واقعہ ہے شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی جہاں بنو حاشم اور بنو مطلب کی لوگوں کو تین سال تک کے لیے رکھا گیا تھا اور کفار مکہ نے سخت ناکابندی کر دی تھی نہ وہ کسی کو ملنے دیتے تھے اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاں وہاں تک پہنچائی جا سکتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآسہابہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے چھ سال گزر چکے تھے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر پار چھوڑ کر حبشا کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر حضرات بھی شامل تھے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دعوت کے کام کو آگے پڑھا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے میں کسی کمزوری کے اثار نظر نہیں آتے تھے اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا اور اب انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا یہ لوگ وادی محصب میں اکھٹے ہوئے اور بنو حاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معایدہ کیا انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیعہ کریں گے نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے اس کولو اقرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لڑکا دی گئی تاکہ اس تحریر کی اہمیت ہر کوئی جان لے اس معایدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو شیب ابی طالب میں جمع کر لیا بنو مطلب نے بھی بنو حاشم کا ساتھ دیا جس طرح مشرقین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اس سے بڑھ کر ان دونوں خاندانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے باہم اہدو پیمان کیا اہدو پیمان کیا یعنی کولو اقرار کیا سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لب بہک کہا تھا صرف ابو اللہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرقین کا ساتھ دیا اس پائیکارڈ کے نتیجے میں بنو حاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مشرقین ان تک کسی چیز کو پہنچنے نہیں دیتے تھے انہوں نے جگہ جگہ پہرہ لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنی حاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخ نہ کر سکے حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے مگر بنو حاشم اور بنو مطلم نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابرہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا یہ محاصرہ تین سال تک جاری رہا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معایدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے حضرت ابو طالب قریش کو یہ بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے اس نیک کام کی ابتداء حشام بن عمرو نے کی تھی اور کچھ مسید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا یہ لوگ بھی این اسی وقت حرم میں پہنچ گئے انہوں نے اعلانیا اس معایدے کو ختم کرنے کی بات کی دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا جب خانہ کعبہ کے اندر سے معایدے کی تحریر کو اتار کر لیا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا اس طرح یہ ظالمانہ معایدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو حاشم محاصرے سے باہر آ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کیلئے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حالت میں صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مشک کرتے ہیں درست بیان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں علف شیب سے مراد ہے علف گھاٹی بے چوٹی جیم میدان یا دال سہرہ درست جواب ہے علف گھاٹی بے شیب ابی طالب ملکیت تھی علف بنو حاشم کی بے بنو عدی کی جیم بنو مخزوم کی یا دال بنو امیہ کی درست جواب ہے علف بنو حاشم کی جیم کریش کے لوگ اکھٹے ہوئے علف وادی محصب میں بے وادی طائف میں جیم وادی نمرا میں یا دال وادی ہنین میں درست جواب ہے علف وادی محصب میں دال یہ محاصرہ جاری رہا علف دو سال بے تین سال جیم چار سال یا دال پانچ سال درست جواب ہے بے تین سال ہے کریش نے جو معایدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا اسے چاٹ لیا علف دھیمک نے بے چونڈی نے جیم چھپکلی نے یا دال کیڑوں نے درست جواب ہے علف دھیمک نے خالی جگہ پرک کریں علف اس پائی کارڈ کے نتیجے میں ڈیش کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بنو حاشم کو بے اسکولو اقرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر ڈیش کے اندر لٹکا دی گئی خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی جیم حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو ڈیش کھانے پڑے درختوں کے پتے کھانے پڑے دال محاصرے کو ختم کرنے کی ابتدار ڈیش نے شروع کی تھی حشام بن عمرو نے شروع کی تھی ہی سب لوگ وادیے ڈیش میں اکھٹے ہوئے وادیے محصب میں اکھٹے ہوئے مختصر جواب لکھیں سوال نمبر ایک بنو حاشم کے سردار کون تھے جواب ہے حضرت ابو طالب بنو حاشم کے سردار تھے سوال نمبر دو شیب ابی طالب کا واقعہ کس سال پیش آیا جواب ہے نبوت کے چھٹے سال کے بعد شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا سوال نمبر تین قریش نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی کوئی سی دو باتیں لکھیں جواب ہے بنو حاشم کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے اور اس قبیلے میں شادی بیعہ نہیں کریں گے سوال نمبر چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرے میں کس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کیا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرے میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا تفصیلی جواب لکھیں سوال نمبر ایک شیب ابی طالب کا پش منظر بیان کریں جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے چھ سال گزر چکے تھے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت اپنے گھر پار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم جیسے بہادر حضرات بھی شامل تھے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دعوت کا کام آگے بڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے میں کسی کمزوری کے آسان نصر نہیں آتے تھے اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا تھا اب انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا سوال نمبر دو شیبِ ابی طالب میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا خلاصہ تحریر کریں جواب ہے اس پائیکارٹ کے نتیجے میں بنو حاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مشرقین ان تک کسی چیز کو پہنچنے نہیں دیتے تھے انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنی حاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے حالات اس قدر سخت ہو گئی کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے مگر بنو حاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا یہ محاصرہ تین سال تک جاری رہا محاصرہ